بول نیوز ہیڈکورٹر مریم نواز پاکستان کے لئے روانہ ہو گئی مریم نواز لندن سے براستہ دوبئی پاکستان کے لئے روانہ ہوئی ہے مریم نواز پاکستان آکر نواز شریف کی وطن واپسی کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیں گی مریم نواز نے لندن میں چار روز قیام کیا جہاں انہوں نے حسن نواز کے دفتر میں ملاقاتیں کی ذرائع نے بتایا کہ اس دوران نواز شریف شہباز شریف اساقڈار اور مریم نواز کی ملاقاتوں کے متعدد دور ہوئے آپ کو بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر چیف فاغ نیزم مریم نواز پاکستان کے لئے روانہ ہو گئی مریم نواز لندن سے براستہ دوبئی پاکستان کے لئے روانہ ہوئی ہے مریم نواز پاکستان آکر نواز شریف کی وطن واپسی کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیں گی مریم نواز نے لندن میں چار روز قیام کیا جہاں انہوں نے حسن نواز کے دفتر میں ملاقاتیں کی نواز شریف کا پروگرام فائنل ہے 21 اکتوبر کو ہی پاکستان آئیں گے صدر نون لیک شہباز شریف کے لندن میں میڈیا سے گفتگو شہباز شریف نے رہنوا اور کارکنوں پر 21 اکتوبر سے پہلے بیرون نے اس جانے پر پابندی لگا لی ہے کارکنوں کی ہدایت کی ہے کہ قائد کی آمد پر شاندہ جسم سے تیاریاں کرے نواز شریف آ رہی ہیں ان کے آنے سے خوشحالی اور ترقی کا سفر بھی شروع ہوگا 21 اکتوبر کو انشاءاللہ وہ پاکستان شردہ رہے ہیں پاکستان کی امان کو والعانہ تاریخی استقبال کریں اور میری گزارش ہے بھائیوں اور بیرون کی زومان لیڈرز کہ وہ اب بیرون ملک کا سفر 21 اکتوبر کے بعد کریں میاں نواز شریف میمار ہیں پاکستان کی ترقیوں شریف انشاءاللہ اسی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان نے کروڑوں بھائیوں اور مہنوں واپس آ رہے ہیں انہی کے دور میں جو بجلی کے بندشتی وہ ختم ہوئی اور اربو ڈالر کے سی پیک اور پاکستان کے اپنے وسائل سے بارہ ہزار میگا وارٹ بجلی پائدہ کر کے یہ لوٹ سیڈنگ کا خاتمہ ہوا تاریخ کی سب سے کم سطح پر مہنگائی تھی ساڑھے تین قصد ملکی جو ترقی تھی جو ڈی پی اس کی شرح ساڑھے چھ نواز شریف کے وطن واپسی پر گرفتاری اور کیسز کا معاملہ ہے نون لیگ کے قانونی ٹیم نے تدائی حکمت عملی تیار کر لی لندن میں لیگی قیادت اور قانونی ٹیم نے نواز شریف کے خلاف کیسز میں ریویو کے لیے مشابرت کی نون لیگ نے لاہور ہائے کورٹ سے حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کرنی کا فیصلہ کریا اگلے مرحلے میں سامباد ہائے کورٹ میں سرینڈر اور اپیل دائر ہوگی بیرون ملک تمام سینیٹر سابق ارکان پارلیمنٹ اور ٹکٹ ہولڈر سین روز میں وطن واپس آ جانگے نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن میں موجود پارٹی رہنما بھی واپس آ کر حلقوں میں وقت دیں تمام رہنما قائد نون لیگ کے استقبال کی تیاریوں پر توجہ دیں جبکہ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ تمام پارٹی رہنما 21 اکتوبر سے پہلے اپنے پروگرام منسوخ کر کے عوامی موبولائزیشن کے لیے حلقوں میں بھرپور وقت دیں لندن میں نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر اور برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی کے درمیان ملاقات ہوئی دو طرفہ تعلقات اور پی آئیے کی پروازوں کی پہلے کے معاملے پر بات چوید کی گئی پاک برطانیہ تعلقات کو بہتر اسٹریٹیجک پارٹنرشپ تک بڑھانے کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا گیا نگران وزیراعظم سے لندن کی کیپٹل اور فائنانشل مارکٹ کے عہدداران نے بھی ملاقات کی وزیراعظم نے حکومت کی طرف سے سرمایہ کاری کے لیے سہولتوں سے آگاہ کیا برطانوی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں انویسمنٹ کے مواقع تلاش کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے میں خصوصی دلچسپی ظاہر کی آگے بڑے آپ کو بتائیں چیئرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل نہیں کیا جا سکا سپریٹینڈنٹ اٹک جیل کی سیکیورٹی خدشات کی بنا پر عدالتی احکامات پر عمل درامت کرنے سے معاذرت کر لی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سیف جسٹس آمیر فاروق نے دوران سمات ریمارکس دی کہ قانون کے مطابق اسلام آباد کے انڈر ٹرائل قیدی کو اڈیالہ جیل ہونا چاہیے چیئرمن پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل شفٹ کریں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کے سمات آج اٹک جیل میں ہوگی تو دوسری جانب توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر فرد جرم کا معاملہ آج ہونے والی سمات مواخر کر دی گئی چیئرمن پی ٹی آئی پر فرد جرم اب گیارہ اکتوبر کو آئیت کی جائے گی خبر ہے لاہور سے جہاں کوٹ لگ پر جیل سے رہا ہونے والی پی ٹی آئی خواتین کارکنان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی نفری خواتین کو جیل سے لے کر روانہ ہو گئی گرفتار خواتین لیو سنم جاوید آفشان تاریخ آشمیہ شجا اور شاہ بانو شامل ہیں چاروں خواتین کے ای ٹی سی کورٹ نے رہائی کے حکمات جاری کیے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ خواتین کارکنان کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے سابق رکھنے اسمبلی خاور مانکہ غیر قانونی تامرات کیس میں لاہور سے گرفتار کر لیے گئے انٹی کرپشن کی جانب سے تو میجسٹریٹ کے روبرو پیش کر کے ایک روزہ رہداری ریمکہ لیا گیا میجسٹریٹ سے کرپشن الزمات میں خاور مانکہ کا ایک روزہ رہداری ریمان دیتے ہوئے آج متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے خاور مانکہ کو سرکاری رقبے پر ناجائز تامرات کے الزام میں انٹی کرپشن نے گرفتار کیا ہے ترجمان انٹی کرپشن کے مطابق خاور مانکہ نے غیر قانونی طور پر تامیر شدہ دکانوں کے پی سی ون جالی کروائے اور دکانوں سے اب تک دو کروڑ ساٹھ لاکھ سے زائد کرایا وصول کیا جا چکا ہے کینیڈا میں خالستان کے رہنما حدیف سنگھ کے قتل پر امریکی محکمہ خارجو کا رد عمل سامنے آ گیا واشنگٹن میں میتھیو ملر کی پریس بریفن ساہا کینیڈین وزیراعظم کے بیانات کے بعد ہمیں اس معاملے پر شدید تشویش ہے اس قتل پر کینیڈین شرافتداروں سے رابطے میں ہیں قتل کی تحقیقات انتہائی اہم ہیں قتل کے ذمہ داران کو سامنے لانا ضروری ہے ترجمان کے مطابق بھارت سے عوامی اور نیجی سطح پر کینیڈا کے ساتھ تعاون کا کہا ہے خبر ہے کینیڈا سے جہاں ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن میں بھارتی کونسل خانے کے سامنے سکھ برادری نے ہردیب سنگھ کے قتل کے خلاف احتجاج کیا ہے مظاہرین نے بھارت کے خلاف ساتھ کارروائی کا مطالبہ بھی کر دیا ہردیب سنگھ سندھی بڑے گا یہ ناظرین میں یہاں پہ ٹورنٹو کے ڈاؤن ٹاؤن انڈین کونسلیل کے سامنے موجود ہوں جہاں پہ سکھوں کی بہت بڑی تعداد احتجاج کر رہی ہے سکھوں کے لیڈر خالستان کی تحریک کے حامی اردیب سنگھ کو جون میں بی سی میں مار دیا گیا تھا اور یہاں پہ اس کی وجہ سے بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے ہم نو پتا ہے کہ جیڑا انڈیا نے ہڈا شہید کتا ہے فائنجر تو انہوں نے سیپٹک کار لینا چاہیے تھا کیونکہ پچھے کال دی نیوزہ یو ایس انہوں انہوں نے فائیو جڑی اپنا فائیو آئی انٹیلیجنز بھی بیچے جڑی بڑی دیر کر دی مہربان ویزا جاری کرتے کرتے بلاخر بھارت نے ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان کرکے ٹیم کو ویزے جاری کر دیئے پاکستان ٹیم کو ویزے رواندی چہر تالوز گھنٹے سے بھی کم وقت میں جاری کر دیئے گئے ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کو ویزا مل گیا کھلاریوں کا چہرہ کھل گیا پی سی بی کی آئی سی سی کو شکایت نیک کام دکھا دیا مودی سرکار نے عالمی دباؤ کے سامنے ایک گھٹنے ٹیک دیئے آئی سی سی کو خط کے چند گھنٹوں بعد ہی بھارتی حکومت نے ویزے جاری کر دیئے قومی ٹیم منگل اور بدھ کی رات کو براستہ دبائی بھارتی شہر حیدرباد جائے گی پہلا وام اپ میچ 29 ستمبر کو نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلے گی ٹیم میں کوئی گروپنگ نہیں ورلڈ کپ میں قومی سکوارڈ سے بہت امیدیں ہیں انشاءاللہ فتح حاصل ہوگی حاصل ہوگی جو ایم ایم پی سی بی زکاہ اشرف کا بول نیوز کو انٹرویو کہا ایشیا کپ میں ناکانی کی بڑی وجہ کھلاریوں کی زیادہ لیگ کرکٹ تھی ٹیم سے تو پوری مینے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اللہ فساد ہے ہماری ٹیم پوری تیار ہے ہم کسی سے کم نہیں ہیں ہماری جو ٹیم ہے وہ اوور اگلاسٹ تھی ان کو لیگ میچز اور میں اجازت دے دی گی سارے پانچ مین پلیئرز اس کے بعد عبانستان سے ہوئی اور جب تک ایشیا کپ شروع ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں وہ سی لنکا لیگ بھی تھی تو جب باری باری آئی تو ہمارے بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ پہلے ہی فٹیگ تھے اور اس کے بعد جو مین پلیئرز ہیں جو پانچ پلیئرز جو انجیرڈ ہوئے وہ سارے وہی تھے جو لیگ میں گئے ہوئے تھے اور مین پیچز میں تھے بھارت میں کھیلنے کی کوئی پریشانی نہیں ہے ورلڈ کپ لے کر لوٹنے کی تیاری ہے ورلڈ کپ سکوارڈ میں شامل خلاڑیوں کی میڈیا سے بات چیٹ اوپننگ بلے باس عبداللہ شفیق نے ٹاپ آرڈر کی ذمہ داری نبھانے کا وعدہ کر لیا ہار اس روک کہتے ہیں کہ پوری ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کے لیے محنت کر رہی ہے امید ہے اللہ کی مدد سے ہم ٹائٹل لے کر پاکستان لوٹنگے تو ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان سپر لیگ آئندہ برس آٹھ فروری کو شروع ہوگی زکت سپی پیرس ادارت اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایونٹ کا فائنل چوبس مارچ کو کھیلہ جائے تھا کوئی نئے ٹیم شامل نہیں ہوگی چھے ٹیمیں برقرار رہیں گی پاکستان سپر لیگ کا حتمی شیڈیور اگلی میٹنگ میں تہہ ہوگا پی ایس ایل نائن کے ڈیجیٹرل رائٹس کی فروخت کے لیے بولی ہوگی اور اب آپ کو بتائیں گے لاہور میں کرکیٹر بابر آزم کا چالان ہو گیا بابر آزم ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گلبرگ سے گزر رہے تھے کہ ٹرافک پولیس نے بابر آزم کو لائسنس نہ ہونے پر دو ہزار روپے کا جنمانہ کیا اور انہیں وقت پر چالان جمع کروانے کی تاقید کے سانے کی اجازت دی آگے بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے زخیران دوزوں اور اس مگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے کراچی میں کسٹم انٹیلیجنس کی بوٹر مارکٹ کے اطراف کا روائی سامنے آئی ہے چھاپا مارکر بڑی مقتار میں مقتار میں اس مگل شدہ غیر ملکی سامان قبضے میں لے لیا گیا برامت شدہ سامان میں ہوسری، کاسمیکس اور سگریٹ شامل ہیں چالی سے زیادہ دکانوں اور گوداموں کی تلاشی کا عمل جاری ہے رینجرز، پولیس اور کسٹم کے اہلکاروں اور افسران بھی موقع پر موجود ہیں جبکہ پولیس نے احتجاج کی کوشش ناکام بنا دی متعدد دکانداروں کو حراست میں لے لیا کسٹم اور پولیس کی یوسف گوٹ ٹرمینل کے قریب بھی کارروائی سامنے آئی ہے گودام میں چھپائی گے اس مگل شدہ سامان کی بتیس سو بونیا برامت کر لی گئی جس میں پلاسٹک کا دانہ، دودھ، پاوڈر، شاپنگ بیکس اور دیگر سامان بھی شامل ہے ڈاکو راج سے تنگ کراچی والوں نے خود ہی ڈکیتوں سے مقابلہ شروع کر دیا کورنگیر ڈھائی نمبر میں شہری نے لوس مار کرنے والے دو مبینہ ڈاکووں کو فائرنگ کر کے حلا کر دیا کراچی پولیس چیف خادم حسین رندھ نے شہری کے لیے انعام دینے کا اعلان کیا نیو کراچی سیکٹر جے الیون میں مبینہ مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں دھڑیا گیا جبکہ ساتھی فرار ہو گیا ڈیفینس فیس سیون میں بھی پولیس اور سٹریٹ کرمینل میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا دو ڈکیتوں کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ ملزمان سے اسلحہ اور مصروقہ سامان بھی برامت کر لیا گیا کراچی کے علاقے نازم بات سے آپ کو خبر دیں گے جہاں مجاہد کالونی میں افسوس ناک واقعہ ریل نہ ہوا ہے گھر کے ملاسم نے ماں اور بیٹے کو قتل کر دیا واقعہ ڈکیتی کے دوران پیش آیا پولیس کے مطابق ملزم فیصل نے دو ساتھیوں کے ہمراہ ڈکیتی کی منصوبہ بندی کی شناخت کے ڈر سے ماں اور بیٹے کو گلہ دبا کر قتل کیا اور لاشی گھر میں ایک کوئے میں پھیک دی پولیس نے ملزمان کو بھی دھر لیا لالچ نے چوکیدار کو قاتل بنا دیا گھر کے محافظ نے ہی گھر کو اجار دیا نازمباد مجاہد کالونی میں دوہر قتل کا واقعہ گھر کے ملازم نے ماں اور بیٹے کو قتل کر دیا ملازم فیصل ساتھیوں کے ہمراہ ڈکیتی کیلئے گھر میں داخل ہوا شناخت کے ڈر سے ماں اور بیٹے کو گلے میں رسی ڈال کر قتل کیا اور لاشیں کوئے میں پھینگ دی پولیس کے مطابق ملزمان نے برداد کے بعد گھر سے دو گاڑیاں چوری کی ایک کو فروخت کر دیا گیا پولیس نے ملزمان سے تحقیقات کی تو بیانات مشکوک پائے گئے ملزمان کو موبائل لوکیشن کی مدد سے گرفتار کیا گیا پولیس نے چوکیدار سمیت دو مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا تیسرے کی تلاش کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں کراچی میں ڈیفنس کے بنگلے کے اندر مہنگی منشات کاشت کرنے کی انوکھی وارداد سامنے آئی ہے میک میک سیلز نے بنگلے پر چھاپا مار کر چودہ کروڑ روپے مالیت سے زائد کی منشات درامت کر لی پاکستانی میں ساتھ غیر ملکی نوجوان کرائے کے بنگلے میں مہنگی غیر ملکی منشات میر جوانا کی پیداوار اور فروخت کر رہا تھا کارروائے کے دوران ڈیڑھ کروڑ مالیت کا دیگر سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے سیکریٹری ایکسسائز آتف الرحمان نے بتایا کہ منشات کے پودے کے لیے بیچ خاد اور مٹی بھی باہر سے آتی ہے بنگلے میں جدید سانٹیفک طریقے سے منشات کاشت کی جا رہی تھی خبر شامل کریں گے لاہور سے جہاں ڈاکو بے لگام ہو گئے پولس کا آپریشن ونگ وارداتیں روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا غزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں مختلف جرائم کی پانچ سو بائیس وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں ملزمان شہر کے مختلف علاقوں میں پیز گھروں سے لاکھوں مالیت کا سامان لے اڑے پولس ذرائع کے مطابق ڈاکو نے اسلحے کے زور پر مختلف مقامات سے چھبیس افراد سے لاکھوں روپے اور موبائل فونز چھین لیے شہرہ عام پر ستتر شہریوں سے ہزاروں روپے اور موبائل فونز چھینے گئے چار شہریوں سے موٹر سیکلیں چھین لی گئیں چوہتر موٹر سیکلوں سمیت دو کاریں بھی چوری ہوئیں ناجائز اسلحی کے چوالس اور مناشیات کے اٹھائیس مقدمات درج کی گئے مختلف کاروائیوں میں باسٹ اشتہاری اور ایک سو اناسی عدالتی مفرور ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور اب آپ کو بتائیں کہ ایویسٹن انجیکشن کے ملک بھر میں فروخت پر پابندی آیت کر دی گئی ہے نگران وزیراعالہ پنجاب موسین دقفی نئی انجیکشن کی فروخت میں فرائی سے غفلت برتنے والے ڈراغ انسپیکٹر کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا بارہ سزائی ڈراغ انسپیکٹر کو معاتل کر دیا گیا نگران وزیراعالہ پنجاب ڈاکٹر جاویل اکرم کی اس حوالے سے ہدایت بھی جاری کر دی گئی پنجاب میں آئی انفیکشن نے بڑھا دی حکومت کی ٹینشن ایویسٹن نامی انجیکشن کے متاثرہ مریضوں کی تعداد بیس ستتر تک پہنچ گئی پنجاب میں ڈی ٹی ایل اور ملک بھر میں ڈریپ کے چھاپے جاری ہے نگران وزیراعالہ موسین نکوی نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا فرائیز سے غفلت پر بارہ ڈراغ انسپیکٹرز کو معتل کر دیا بغیر لائسنس انجیکشن کیسے فروخت ہوتا رہا نگران وزیر سہت پنجاب جعوید اکرم نے ریپورٹ طلب کر لی ڈی ٹی ایل نے دو سپلائیز کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارنوائی کا آگاز کر دیا پنجاب میں آشو بچشم کے مریضوں کی بینائی متاثر کرنے والے انجیکشن کی سندھ میں فروخت پر پابندی لگا دی گئی نگران وزیر سہت سندھ کے حکم پر اسبطالوں گوداموں فارمیسیز سمیت دیگر میں کارروائی چار سو سے زائد انجیکشن تحویل میں لے لیے گئے ڈرگ ریگولیٹری آثوریٹی کی جانب سے اویسٹن انجیکشن کا بیچ ریکال الارڈ جاری کر دیا گیا ڈراب کا کہنا ہے کہ اویسٹن کے استعمال سے بینائی زائل ہونے کی کیسز رپورٹ ہوئے اویسٹن انجیکشن ڈرگ ریگولیٹری آثوریٹی سے ریجسٹر شدہ ہے اویسٹن انجیکشن کی ریجسٹریشن ہولڈر روش فارما ہے ڈراب نے کہا کہ روش فارما کا اویسٹن انجیکشن ہنڈریڈ ایم جی فور ایمل کا ہے انجیکشن بڑی آت کے کینسر میں استعمال منظور شدہ ہے اویسٹن انجیکشن کا امراض چشم استعمال غیر قانونی ہے ڈراب کے مطابق جینئیس ایڈوانسڈ فارما ڈرگ سیل لیسنس ہولڈر نہیں ہے جینئیس فارما نگفتہ محول میں اویسٹن کی ری پاکنگ کر رہی تھی ڈاکٹرز امراض چشم میں اویسٹن استعمال کرانے سے گریس کریں اور اب موسم کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ آج ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خوشک اور گرم رہے گا محکمہ موسمیات نے کراچی کوئٹا لاہور اور اسلامبات میں موسم گرمہ اور خوشک رہنے کی پیشکوئی کر دی ہے شام یا رات کے وقت جنوبی پنزوہ اور گلگل پلتستان میں تیز ہوا اور گرد چمہ کے ساتھ بارش متوقع ہے جبکہ کراچی میں آج رات درجہ حرارت چونتی سے ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے آرمی چیپ سے چرچ آف پاکستان صدر برش آف رائیوین ڈاکٹر آزاد مارشل کے قیادت میں تیرہ رکمی وف نے جی ایچ کیو میں ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جنرل آسیم منینڈ کہا کہ اسلام امن کا دین ہے ادم برداشت کے اسلام اور معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں محضب معاشرے میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی مسیحی وف نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا اقلیتوں کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی کے حوالے سے بھی پاک فوج کے کردار کی تعریف کی تاریخ لینے کا روح جان اب نہیں چلے گا سپریم کورٹ جا کر تاریخ لینے کا تصور ذہن سے نکال دی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے زمین سے متعلق کیس میں مقدمے کے التوا کی درخواست مسترد کر دی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مقالمے میں کہا کہ سپریم کورٹ میں زرے التوا مقدمات کی تعداد کافی زیادہ ہے یہاں تو ایک تاریخ پر نوٹس اور اگلی تاریخ پر دلائل ہو جانے چاہیے چیف جسٹس نے وکیل کے آہستہ اور اردو انگریزی کو ملا کر بولنے پر بھی سرزنشکی کہا کہ ایک زبان میں دلائل دیں اور اپنی اردو بہتر کریں یا انگریزی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی حلقہ بندیوں پر کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا ابتدائی حلقہ بندیوں پر کام مکمل کر لیا گیا کون سے حلقے میں کتنی آبادی ہے الیکشن کمیشن کل منظوری دے گا نئی حلقہ بندیوں میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی موجودہ نشستیں برقرار رہیں گی حلقہ بندیوں پر تجاویز اور اعتراضات 28 ستمبر سے 27 اکتوبر تک دائر ہو سکیں گے الیکشن کمیشن اعتراضات 28 اکتوبر سے 26 نومبر تک نمٹائے گا حاتمی حلقہ بندیوں کی فہرز 30 نومبر کو جاری ہوگی قومی اسمبلی کی سیٹیں 266 ہوں گی پنجاب اسمبلی 297 سندھ اسمبلی کی 130 نشستیں ہوں گی بلوجستان کی 51 خیبر پختون فوا اسمبلی میں 115 حلقے ہوں گے جشن عید ملاد النبی کے عامد آمد ہے اور گلی گلی چراغہ جاری ہے اس میں کراچر کے علاقے صدر سے سالانہ بگھی ریلی نکالی گئی ہے جس میں ننہ منہ آشک رسول کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی ہے مزید تفصیلات محمد کاشان کی اس ریپورٹ میں دیکھئے شہر شہر رونقیں بھی خوب لگی ہیں کیونکہ سرور کونین کی ولادت غریب ہے کراچر کے علاقے صدر سے سالانہ بگھی ریلی نکالی گئی ہے آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے سفید بگھیوں کو دلن کی طرح سجایا گیا ریلی میں آئے شرکہ نے پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کروائیں جبکہ نننے مننے بچوں کا کہنا تھا کہ سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کو وہ اسی طرح جوش و جذبے کے ساتھ مناتے رہیں گے یہ جلوس بہت اچھ ہے اور بہت نظار ہے عید الملاد النبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دینے اور یہ الحمدللہ ہر سال سے چلتے آ رہے ہیں ریلی کے راستوں میں شرکہ کے لیے مشروبات اور دیکھر تبرکات کا احتمام بھی کیا گیا تھا جبکہ خصوصی طور پر پرچم کشائے بھی کی گئی پاکستان نیوی کے سابق جہاز پین ایس تارے کی برطانیہ کو منتقلی کے مہائدے پر دسخت کی تقریب پاکستان ہائی کمیشن لندن میں مناقض ہوئی یہ جہاز پاک بحریہ کی جانب سے چار اگز دوہزار تیس کو ڈی کمیشن کر دیا گیا تھا حکومت پاکستان نے اب اس جہاز کو برطانوی ادارے فالس آف کلائیڈ انٹرنیشنل کو فلوڈنگ میوزیم میں تبدیل کرنے کے لیے اتیا کیا ہے پاک بحریہ کی اس جہاز کو گلاسکو کے کلائیڈ میری ٹائم ہیریٹیٹ سینٹر میں دکھایا جائے گا جو روائل نیوی اور پاکستان نیوی کے مشترکہ بحری ورسے کی علامت ہے اور اب بینل اقوام ایک خبروں پر نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی کے لیے مات کی سزا تجویز کر دی مارک ملی نے ٹرمپ کے خلاف سرکاری گواہ بننا تھا سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مارک ملی کی چین کے ساتھ ڈیلنگ کی فیک نیوز سچ ہے تو اس گھناؤں نے عمل کی سزا موت ہے امریکی ریاست فلوریڈا میں کتے کی فروقت پر جھگڑا فائرنگ سے تین افراد حلاق تین سالہ بچہ بھی شامل امریکی پولس کے مطابق کتے کی خرید و فروقت پر جھگڑے میں فائرنگ ہوئی دوسری جانب ریاست ورجینیا میں فائرنگ سے پانچ افراد سخمی ہوگ فلسطین میں اسرائیلی فوج کی ریاستی دہشتگردی چاری اسرائیلی فوج کی سرپرستی میں یہودی آباد کاروں کام مسجد اکسا پر دھابا مسجد اکسا کی بے حرمتی کی چھے سو سے زائد یہودیوں نے مسجد پر دھابا بولا سعودی عرب، مصر، قطر سمیت، دیگر موالے کی شتید مزمپت خبر ہے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے جہاں داکارہ امائمہ مالک کی نئے فوٹو شورٹ ویڈیو وائرل ہو گئی سوشل میڈیا سارفین نے تعریفوں کے پول باندھیے اور اب بولٹن کے اختتام پر انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے خبر شامل کریں گے ہالی ووڈ ایکشن اور سائنس فکشن فلم The Amazing Spider-Man 3 کا ٹریلر جاری فلم 17 مائی 2024 کو ریلیز کی جائے گی اور اسے ساتھی بول نیوز ہیڈکورٹر سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے